اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اویلیشن کے دوران کونسی غزہ استعمال کریں جس سے کہ آپ کی فرٹیلٹی بوسٹ ہو اور آپ کو پریگنٹ ہونے میں مدد ملے اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی غزہ ایسی ہونی چاہیے جو فرٹیلٹی کو انگریز کریں میرے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق آپ جو بھی غزہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کو جسم میں موجود بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ غلط نہ ہوگا چینی طب میں لوگ غزہ کو بطور دواء استعمال کرتے ہیں چاہے آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ اپنی مہواری کو باقاعدہ بنانا چاہتے ہوں آپ ان غزائی عداد پر عمل کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں فورز ڈیٹ بوسٹ فرٹیلٹی ڈیورنگ اویلیشن حیث کے دوران خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئیرن سے بھرپور غزہ گوشت، مچھلی، انڈے، لوبیا، دال، ہرے پتوں والی سبزیاں، انگور، بروکلی، چیریز اور رس بیریز کا استعمال کریں حیث کے دوران اپنی غزہ میں ویٹمن سی کی مقدار میں اضافہ کر لیں تاکہ جسم میں آئیرن کو جذب کرنے میں مدد ملے اس کے لیے سٹریس فروٹس، مینگوز، چیریز، سٹرابریز، مٹر اور ٹماتر کا استعمال کریں پری اوویلیشن ویڈ کے دوران ویٹمن ای ریچ فورس کو اپنی غزہ میں ایڈ کریں جیسا کہ نٹس، سیڈز، ہول گرینز، سویٹ پٹاٹوز، ساگ، ایوکاڈوز اور سن فلاور سیڈز اوویلیشن کے دوران ویٹمن بی سے بھرپور غزہ کا استعمال کریں جیسا کہ سبز پتوں والی سبزیاں، ہول گرینز، انڈے اور گوشت وغیرہ اس سے اووری سے ایگ ریلیز ہونے اور ایمپلانٹیشن میں مدد ملے گی سیلڈ ویڈن اور پروجیسٹرون کی پیداوار میں مدد کے لیے اوویلیشن ویڈ کے دوران سنگ سے بھرپور غزہ کا استعمال کریں جیسا کہ گوشت، مچھلی، انڈے، انجید، سی فورڈ، ڈیری پروڈکس، بینز اور نٹس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں پیریئر سے پہلے ہی وارٹر اینڈ فائبر انٹیک بڑھا دیں اس سے ایسٹروجن کو میٹابولائز کرنے میں مدد ملے گی پروجیسٹرون کے لیول کو بڑھانے اور یوٹریس کو گرم رکھنے کے لیے سوپ کا استعمال کریں پروسیسٹ فورڈز، ریفائنڈ شوگر، کافی اور الکوہل سے پرہیز کریں اور ایسی مچھلی جس میں مرکری کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اس سے بھی دور رہیں اگر اس ویڈیو سے لیٹیڈ آپ کا کوئی بھی گوستن ہو تو کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تھانکس پر واجنگ